اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق پی ٹی آئی ایم این اے شاندانہ گلزار کے مبینہ اغوا کے خلاف ترخواست دائر کی گئی تھی جو ان کی والدہ سباہت گلزار خان نے پولس کے خلاف دائر کی جس میں آئی جی سلام آباد ڈی ایس پی بنی گالا اور ایس ایچو بنی گالا کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پولس کی وردی پہنے افراد نے گھر سے بندوق کی نوک پر میری بیٹی کو اغوا کیا ایس ایچو بنی گالا کو شکایت درچ کرائی لیکن تاحال کوئی کاروائی نہیں کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستان نے درخواست پر مختصر سماعت کر کے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور سماعت پندرہ اگست تک ملتوی کر دی واضح رہے کہ پی ٹی آئی رہنما اور سابق میمبر قومی ایس ایملی ایم این اے شاندانہ گلزار کے خلاف روانبرہ سیکم فروری کو اداروں کے خلاف اکسانے پر بغاوت کا مقدمہ درچ کیا گیا تھا شاندانہ گلزار کے خلاف نجی ٹی وی کے پروگرام میں اداروں کے خلاف اکسانے پر اسلام آباد کے ویمن پولس اسٹیشن میں مقدمہ درچ کیا گیا موسیقی